بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ویور امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں بلال آج ویور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نئی دکان کا سمان کہاں سے خریدیں ویور آگا اگر آپ نئی دکان بنانا چاہتے ہیں یا بنا رہے ہیں یا آپ نے نئی دکان بنانی ہے تو آپ کے پاس کوئی انویسمنٹ آئی یا چاہے آپ کی کوئی کمیٹری نکلی ہے یا آپ کی کوئی کہیں سے آپ نے جو ہے نا اپنے دوست وغیرہ سے کسی رشدار سے ریجلیٹیو سے آپ نے قرض لیا ہے کام گروبار کرنے کے لیے تو ویور اس کے لیے ہے کہ سب سے بہترین چیزی ہے کہ آپ جو ہے نا اگر پیسے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں دکان کرانی کی بنانا چاہتے ہیں یا آپ کا ارادہ ہے یا آپ کا شوق ہے اور دوسرا ویور یہ ہے کہ یہ کام بھی ایسا ہے کہ نقصان اس میں کم ہے اور نفع بھی اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن الحمدللہ سے یہ ہے کہ اس کام میں یہ نظام سلتا رہتا ہے نقصان بہت بہت کام ہے باقی کاموں کی بنسبت ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں آپ کا کام نہیں چلتا یا آپ اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو ویور آپ اس کو ساری چیزوں پسند آخر بھائی نماز ہوگی تو وہ آپ اسے کلوز کر کے دوسرا کام بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ چیزیں آپ کسی شاپ کی پور کی اوپر جاننے والی کی اوپر یا نہ جاننے والی کی اوپر تب بھی وہ آپ سے اسانی سے خریج سکتے ہیں تو ابھی پر آپ اگر سامان خریدنا چاہتے ہیں ملے کسان سے روٹ ہے نا جی گولز ہے ٹھیک نا ایک کسٹمر آ جاتے ہیں بار بار تو تھوڑا سٹردس بن جاتی ہے تو باقی ہے کہ ٹائم نہیں ملتا پھر میں نے کہا کہ چلیں آج بنا لیتے ہیں ویڈیو اس ٹاپک کے اس ٹاپک پہ اگر آپ نے ایڈویسمنٹ کرنی ہے تو دکان اگر آپ نے بنانی ہے تو اس میں کرنی ہے آپ نے اگر سامان خریدنا ہے تو کوشش یہ کریں کہ سارے کے سارا سامان ایک دفع نہ خریدیں اور سامان کو آج سا آج سا خریدیں اگر دکان بنانی ہے تھوڑا 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 خریدیں تھوڑے تھوڑے چیزیں خریدنے میں آپ کو دگنداری کا سمجھ بھی آئے گی پتہ بھی چلے گا آپ کو مزہ بھی آئے گا آپ ایک دم سے سارا سامان خریدیں گے اس میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں نے کرنا کیا تھا کیا لینا تھا کیا نہیں لینا تھا آپ جو ہی تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے نا مثال پر توڑے بسکٹ ہیں کوئی اور ایٹم ہے کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ آرہی ہے کسٹمر کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے ہم اس چیز کو زیادہ اپنی دکان پر رکھیں ایک دفعہ آپ سامان خرید لیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے لینا کیا تھا اور لیا کیا ہے کسٹمر آپ سے آکے دیمانڈ کرے گا پرانچیز آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کے پاس نہیں ملے گی کسٹمر پھر دوسری دکان پر اس کو جانا پڑے گا اس کے لیے آپ نے کم سے کم سامان خریدنا ہے تھوڑا تھوڑی کونٹیٹی میں آرچیز مسالے ہیں مسالے ہیں چائے ہیں اس کے لیے گی وغیرہ آئل وغیرہ اور اس کے لیے مسالے وغیرہ ہیں اور کسٹرڈ کھیر کیچپ اچار جیم ساری چیز میں سارے رہنے گیٹے میں ہیں لیکن آپ نے تھوڑا تھوڑا کر خرید آپ کو سمجھ جائے گی کمپنی اس پر ڈسکاونٹ کس چیز میں دے رہی ہے سکیم کیا دے رہی ہے تو نئے دکندار ہوتا ہے کمپنی والی بھی جو ہےنا اس کے ساتھ بعض کمپنی والے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اسے سمجھ نہیں ہوتی کمپنی والے جو ہےنا اسے سال کے طور پر اگر اس نے لینا ہے بیس زار کا وہ کمپنی والے اسے چاریس زار پہ کا دے جاتے ہیں انہوں نے اپنی سیل کرنی ہوتی ہے وہ اپنی سیل کے بجل سے اتنا سوان دے جاتے ہیں تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ آئیے کوئی بھی چیز ہے کرا اپنے کوشش کرنی ہے اسے کم سے کم چیزوں کی خریداری کرنی ہے زیادہ پیسے جو اگدم سے اس کے اندر پسانے نہیں ہیں اس میں آپ کو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب سمان خریدیں گے تو آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ پیسے لاک دو لاک تین لاک جب آپ دکان دکان کو اپننگ کریں گے پھر آپ کے پاس کمپنی والے آئیں گے بہت کمپنیوں کی جو ایٹم ہیں ان کے ساتھ اکثر کوئی سکیم ہوتی ہے کوئی نہ کوئی گفٹ ہوتا ہے آپ اسے زیادہ کونٹری میں تب خریدیں گے وہ اسے آپ اس وقت پیسے اس پر ان پیسوں کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اچھی جگہ پر اچھے مطلب ریڈ لے سکتے ہیں بعد میں کمپنیوں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر بعد میں پیسے نہیں ہوں گے پھر آپ وہی سرکل ہے اسی کو چلائیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سمان خریدنا کہاں سے تو بیور ہم تو افٹاباد میں رہتے ہیں تو ہم میں افٹاباد منسیرہ ہریپور پنڈی ٹیکسلا وائکنڈ ٹکوال ان سارے ایڈیوں کے پنڈی سوٹ کرتے ہیں پنڈی میں ایک تو ریڈ بھی اچھے ہیں اور کالٹی بھی اچھی ہے وہاں پہ آپ گھوم پھیر کے اچھی کالٹی اچھی سچی کالٹی لے سکتے ہیں اور ویور سب سے پہلے ایک بات ضروری جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ہر قسم کا ایٹم ہی دکان پہ لانا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں آپ جو ہی زیادہ کونٹیٹی میں لے کہ آپ چیز کو زیادہ زیادہ رکھیں گے اس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے وجہ یہ کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں کئی جگہ پہ کوئی چیز رنگ ولی چلتی ہے کسی جگہ پہ نہیں چلتی مثال کے طور پہ کسی چیز کو بھی آپ اٹھا دیں ہر جگہ اپنی اپنی ایک نویت ہوتی ہے اس نویت کو دیکھتے ہوئے آپ جو تھوڑا تھوڑا سمان رکھے سٹارٹ کریں گے دکان کو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاس کسٹمر آرہا ہے وہ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم نے کس چیز کو اس چیز کے اندر پرافٹ کیا ہے اس کے اندر نقصان کیا ہے اس میں اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سکھ خریدیں گے مثال کے طور پہ ایک دال ہے دال ماش ہے آپ وہ بھی زیادہ نہ خریدیں پانچ سے دس کلو خریدیں چنے پانچ سے دس کلو سے زیادہ نہ خریدیں چاول ہے اس کا تھوڑا تھوڑا کر لیں جو ہی دالیں آپ اتنی کونٹیٹی میں خریدنا شروع کریں کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے پاس کون سی دال چلتی ہے کتنی کونٹیٹی میں چلتی ہے اور ہم نے کتنی لینی ہے کتنی لینی چاہیے اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا پھر اس حساب سے اپنی چیزوں کو سات سات بڑھاتے جائیں اب ایک دفعہ سے اگر مثال کے طور پہ پچیس کلو کا توڑا لے کے بیٹھ جائیں گے پچیس کلو دوسرا لے کے بیٹھ جائیں گے آپ کے ایسے بدے پیسے بھی جو ہے اس کے اندر باؤنڈ ہو جائیں گے پھر اس میں آپ کو نقصان یہ ہوگا پھر باقی چیزوں کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں بچیں گے اگر بچتے بھی ہیں تو آپ اتنا اچھا سرکل نہیں کر سکیں گے تو ویور سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ کم خریدیں گے آپ کو پرافٹ کا پتہ چلے گا کہ میں کتنا کتنی سیل کر رہا ہوں مجھے اس کے اندر پرافٹ کیا ہو رہا ہے یہ کتنی کیا رہی ہے اس میں مجھے دس بچ رہے ہیں بیس بچ رہے ہیں آج میں نے اتنی سیل کی ہے مجھے کیا بچ ہے اس کے رہے ہیں یہ نہیں کرنا کہ آپ نے سمان کو چھوڑی دینا ہے بس تھوڑا تھوڑا چیزیں رکھنی ساری ہیں لیکن جو رنگ اٹم ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی کونٹڈی میں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو کی مجھے اس میں کیا نفع ہو رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے اس حساب سے آپ سرکل کو چلائیں گے آپ کا کام بھی چلے گا آپ پرافٹ کا پتہ چلے گا آپ اپنی دکنداری کا اپنے جو اٹھ کے دکندار ہیں اس کے بارے میں پتہ چلے گا یہ لوگ یہاں پہ کیا سیل کر رہے ہیں میں نے کیا سیل کر رہے ہیں میرے پاس کون سا کسٹمر آرہ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور پیور آپ اگر نئے ہیں تو آپ نے کرنا ہی ہو ہے کہ کپی اور پین لے کے جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں ان کو نوٹ کرتے رہنا ہے کہ زیادہ کس چیز کے آرہے ہیں وہ چیزیں آپ نوٹ کریں گے پھر اس دو دفاع ڈیمانڈ مرکیڈ میں جا کے اپنی مرکیڈ جس جگہ پہ آپ کر رہے ہیں وہ سیر کے مرکیڈ میں آپ جائیں کبھی ساری دکانیں گھوم پھر کے ریٹ لیں بھائی دال مارج کا ریٹ ہے دل چندہ کا ریٹ ہے باقی چیز کیا ریٹ چل رہے ہیں مرکیڈ میں ریٹ سیل بھی کر سکتے سیل سیل سب سے اہم بات ہے ویور شروع میں اگر آپ نے سمان مہنگا خریدا یا غل خریدا غل سے مراد لیا کہ دو نمبر کسی دکاندار میں آپ کو ٹکرا دیا تو اس میں آپ کا نقصان ہوگا شروع میں فلا پہ جائے شروع میں سب سے آپ نے کمپنی آرڈر بکر آتے ہیں ان کے نمبر وغیرہ ان کے جوانا لیٹیل آپ دیکھیں گے میرا دوست یا آپ جاننے والا یا کرینے والا کیسے اس کے ساتھ جو ڈیلنگ کر رہے تو آپ نے اس حساب سے چیک کرنا ہے اس ڈیلنگ کرتے ہیں پلانک کمپنی والا ہے آپ نے سیکھنا ہے کہ اس سے چیز لینا ہے کتنی قوانٹی میں لینا ہے اس کے ساتھ مجھے کیا سکھین دے گا یا کیا پرابط دے گا اس حساب سے اگر آپ کام کچھ کریں گے سٹارٹ کریں گے کام کام جو آپ کا چلتا لے جا بغیر مشروع بغیر صلاح کے آپ کام آپ کو فائدہ بہت ہے اس فائدے کے لیے آپ نے لازمی کسی کے ساتھ کام کو سیکھ کے پھائیں دس دن پاندرہ دن دیز دن تو آپ جب بیٹھیں گے کام پانی آئیں گے اگر آپ کو آتے رہیں گے تو آج کے لیے ہمارے چینل کو لائک بھی کریں سسکرائب بھی شیئر بھی کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں باقی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اوک اللہ آپ آپ